اعوذ باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ناظرین آج کے اس موڈول میں ہم بات کریں گے پیاجے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تیری اور اس کے لیے the third stage that is the concrete operational stage it's a very sensitive and very sophisticated stage for the child thought process یہ stage اہم طور پر 6 سے 7 سال سے لے کر 11 سال 12 سال کے درمیان وقت پہ زیر ہوتی ہے یہ جو age کا difference ہے کیونکہ یہ پیاجے نے اپنے اس سینیریو میں experiments کیے اور observations کی اور اس میں پھر different مواقع پہ جو experiences ہوئے اس کو اس نے مختلف age کے اعتبار سے flexibility دیکھی اور exact اس میں concrete point جو ہےنا وہ that cannot be fixed اس میں individual differences ہیں individual differences کے ساتھ individual environment پروین ہے اور اس کا source of interaction ہے اس لیے یہ age range جو ہےنا وہ different ہے اور sometimes it's very important for us کہ ہمارے ہاں ہو سکتا ہے اس میں تھوڑا بہت اختلاف موجود ہے اور وہ ہماری observation ہوگی لیکن یہ تو ہم اس theories میں دیئے گئے نقاط کی روشنی میں بات کر رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ the child use appropriate logic یہ اب operation جو ہےنا وہ شروع ہو چکا ہے یعنی بچہ اس کے اندر mechanism کو process کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی طرح سے thought process اس کا جو ہےنا that has become more mature and the child look like adult like یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچہ سمجھداری کی باتیں کرتا ہے جو یعنی ایک بڑا فرد چیز کو سمجھ چکا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے بچہ اس کو اسی طرح interpret کرنے کی بات چیزوں کو کوشش کرتا ہے اور عام سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی adult stage ہے یعنی اس کی تو بڑی سمجھداری والی باتیں جو اب اس کے ذہن میں آ رہی ہیں اور اس کے experiences بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ logic کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہاں اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ اس کے جو prior experiences ہیں پرانے experiences ہیں وہ اگر درست سمت میں ہوں گے اور اسے مکمل مواقع مل رہے ہوں گے تو پھر اس stage پر جب بچہ پہنچتا ہے تو وہ اپنی full grooming کے ساتھ اس کو enjoy کر رہا ہوتا ہے اس میں ہم next stage جو ہے that is the fourth stage formal operational stage اور یہ stage جو ہے یہ گیارہ سال سے شروع آنور طور دی adulthood تک اس کی range ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک abstract thinking develop ہوتی ہے اور hypothetical thinking develop ہوتی ہے یعنی وہ چیزوں کو summarize بھی کر سکتا ہے abstractly اس کو present کر سکتا ہے اس کو سمجھ سکتا ہے اور دوسری بات ہے کہ hypothetical thinking اس کے اندر develop ہوتی ہے کہ how much things are going on اس کے بارے میں وہ اس کے tentative solutions پیش کر سکتا ہے فرضی حال اس کو تلاش کر سکتا ہے اور بیان کر اس کے بارے میں سوچتا ہے اور situations کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے how these things happened ایسا کیوں ہوا ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اس کا تجسس اس کے experiences اور اس کے پرانے تجربات اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو thinking capacity ہے thinking about thinking یہ certainty ہوتی ہے تو یعنی the metacognition is going to be certain and it's the concrete component of this stage the child get developed اسی طرح ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ the child is going to reason the things and these reasons leading towards the problem solving situation کوئی اسے مسئلہ در پیش ہے تو اس کے لیے وہ اس کے جو tentative solutions ہیں وہ find out کرتا ہے اور پھر اس طرح سے بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر what is the best solution to resolve this problem to fix this problem and then the best solution can be find out لیکن اس کے لیے it is more important کہ اس کے جو پرانے experiences ہیں وہ کس طرح سے process ہوتے ہیں اور اس میں اس سے بھی زیادہ important یہ ہے کہ اس بچے کو encouragement کہاں کہاں ملتی ہے اور اس کو رہنمائی کہاں کہاں ملتی ہے رہنمائی یہ sense میں کہ اس کے غلط اور صحیح ہونے کے لیے اس کو غلط ہونے پہ بھی encouragement ملے کہ یا parents کے لیے it is more important کہ وہ بچوں کے thought process کے لیے اس کے لیے caring attitude اختیار کریں اور caring سے مراجع ہے کہ ہم اس کو observe کریں اور اگر وہ ٹھیک ہے تو ہم اس کو reinforce کریں اس کو الفاظ کے ذریعے اس کو actions کے ذریعے اس کو جوش اور خروش کے ذریعے سے appreciate کریں اور اس کو encourage کریں اور اگر اس میں کوئی distraction ہوگی ہم discourage کر رہے ہوں ہم اس کے ideas کو accept نہ کر رہے ہوں اس فرد کی بات کو accept نہ کر رہے ہوں تو اس کو discouragement ملے اور اس کو negative reflections ملے تو وہ اس کے لیے اتنے مفید ثابت نہیں ہوتے Thank you ملے